السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس خادم نے کتاب کی شکل میں اسے لایا ہے جس کا نام ہے خطباتِ رمضان فیر ویقرآن ہر تراوی کے بعد مختصر سا خلاصہ انہوں نے ایسا بیان کیا کہ الحمدللہ پورے عالم اسلام میں ملت اسلامیہ کو ایسا ذخیرہ انہوں نے دیا ہے کہ فیل وقت سنی علموں میں ایسا خلاصہ شاید ہی ملے تو بہرحال میں اسی میں سے کچھ آپ کے سامنے چل میں حصول برکت کے لیے آج بیان کروں گا چاند راستر سلسلہ یہ جاری ہے اور وہ سلسلہ انشاءاللہ ختم و نشیدت جاری رہے گا اس میں سورت القحف کی پہلی آیت میں نے دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس سورت میں چار واقعات بیان کیے گئے ہیں ایک واقعہ اصحاب قحف کا ہے جنہوں نے اپنے دین عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہنے تھا دوسرا واقعہ ان دو ساتھیوں کا ہیں یا بھائیوں کا ہیں مختلف روایہ کی اس سلسلے میں جن کو اللہ نے دولت دی مگر ایک نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور دوسرے نے دنیا داری کے لیے خرچ کیا اور دونوں کے مختلف انجام دو اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات اور اس سفر کا ہے جس میں حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی خانش پر اپنے ساتھ رکھا تھا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے مشاہدات فرمائے اور چوتھا واقعہ ذل قرنائم کا ہے میں چاہوں گا کہ ان واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں سورہ کحف مکہ مکرمہ میں نازم ہوئی اس سورت میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکو ہیں عام طور پر دیندار مسموان اس سورت کو جمعہ کے روز تلاوت کرتے ہیں یا سماحات کا احتمام کرتے ہیں اس لیے کہ اس سورت کے بہت سے فضائل مطمئن ہیں جو شخص اس سورت کو جمعہ کے روز تلاوت کرے گا تو وہ دوسرے جمعہ تک ہر طرح کے خطرات سے محفوظ اور معمون رہے گا ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوگا اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے سستی اور کاہلی دور ہوگی اور نیک کاموں کا شاک پیدا ہوگا جو اس سورت کی دس آیتیں یاد رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں جس کی وجہ سے اس سورت کی ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہی ہے اس سورت میں اس بات کی بھی وضاحت کی رہی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا دار جو صرف دنیا کی زندگی میں اپنی وہ ساری خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی طلب ہوتی ہے جو ان کے بیزائرز ہوتے ہیں وہ اسی کو حقیقی زندگی تصور کرتے ہیں اور یہاں تک کہ مادی لذتوں کی خواہشات میں ڈوب کر آخرت پر فراموش کر دیتے ہیں اور بالآخرت ان کا انجام خسرت دنیا والآخرہ کے مطابق دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی ناجائز آئیشوں اور لذتوں سے پریز کرتا ہے تو وہ دنیا والآخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے اس صورت میں اصحاب قہم کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس صورت کا شان نظر یہ ہے کہ یہود نے جب یہ سنا کے مکہ مکرمہ میں پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے ہیں تو انہوں نے قرائش مکہ سے کہا کہ نقوبت کے دعویدار سے یہ سوال کرو کہ ان نوجوانوں کا عجیب و غریب واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک خار میں پناہ دیتی حضرات چونکہ مدینہ طیبہ مکہ والوں کی گزرگا تھا اور جو لوگ شام اور یمن کی تجارتوں کے لیے جایا کرتے تھے وہ وہی سے گزرتے تھے اس لیے یہودیوں نے ان کے رابطے بہت پرانے تھے اور یہودی اس طرح کے بہت سے سوالات کفار مکہ کے ذریعے سے نبی کی بارے نہ ہمیں پیش کرتے تھے اور انہیں جواب ایسا ملتا کہ جن میں کوئی شک باقی نہیں رکھتا مگر علمیہ یہ ہے کہ ان حقائق کے ادراع کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور یہ بھی اندازہ سوال بتا رہا ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ جو نبی ہوں گے انہیں غائب کا علم ہوگا اور ان واقعات اور حقائق کو بھی وہ جانیں گے جن کا علم عام لوگوں کو نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفعہ آسمانی کے بعد ان کے چند حواریوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا اور بہت سے لوگ ان کے دین میں داخل ہونے لگے اس زمانے کا بادشاہ دقیہ نوس تھا یہ نام اتنا شرط یادتا ہے کہ آج بھی قدامت پسندوں کو دقیہ نوسی کہتے ہیں یہ دو سو اٹالیس ایسلی میں حکمران تھا اس نے ان دعیان دین پر پابندیاں لگائیں اس لیے کہ وہ بد پرست تھا اور ڈائنہ دیری کی پجا کرتا تھا اس دور میں اصحاب قحف کا واقعہ پیش آیا جن کی تعداد کے سلسلے میں عیسائیوں کے مختلف گروہ میں اختلاف ہے جن کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے کسی نے کہا اصحاب قحف چار ہیں پانچوہ ان کا کتہ ہے کسی نے کہا پانچ ہیں چھٹا ان کا کتہ ہے لیکن مسلمانوں میں اکثریت کی روایت سات کی ہے کہ وہ سات افراد تھے سات موجوان تھے جب بادشاہ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دین مسیح کے پیروکار ہیں تو اس نے انہیں ترہ ترہ کی سزاؤں سے دوچار کرنے کی کوشش کی ان سے غلاموں جیسا سنوک کرتا ان سے ضلیل تلیل کام لینے کی کوشش کرتا یہاں تک کہ اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ دین نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے چنانچہ انہوں نے اپنے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ خاموشی سے شہر سے نکل گئے چلتے چلتے شام ہو گئی اور ایک رات گزارنے کے لیے ایک غار میں سو گئے تاکہ جب صبح ہوگی تو سفر کا آغاز کریں گے مگر انہیں لمبی نیند آ گئی اور عالم یہ ہوا کہ چار سو سائیتیس ایسویں تک مسلسل سوتے رہے اور انہیں محسوس نہ ہو جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ سوے ہوں گے بھوک کا احساس ہوا انہوں نے اپنے سانچیوں میں سے ایک سانچی کو کچھ سکے دیئے اور کہاں کہ بازار سے جا کر روٹیاں لاؤ اور خبردار اہدیات کرنا کہ کوئی دیکھ نہ دے ورنہ ہم گرفتار کر لیے جائیں گے جب وہ سانچی بازار کے لیے نکلا اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ بلکل بدلہ ہوا ہے آبادیاں بدلی ہوئی ہیں سڑکیں بدلی ہوئی ہیں راستے بدلے ہوئے ہیں لوگ بدلے ہوئے ہیں اور لوگوں کا انداز بلکل مختلف ہے ان کا یہ عالم دیکھ کر کہ وہ جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں ان کے نام کی قسم کھاتے ہیں اسے بڑی حیرت مگر وہ اپنی ضرورت کے لیے نام بائی کے پاس گیا اور اس نے روٹی طلب کی اور جب سکہ اس نے دیا تو وہ اچھل گیا اور کہا کہ یہ کہاں سے لائے ہو یہ تو تین سو سال قرآنہ سکہ ہے ایک ظالم بادشاہ دکیانوس تھا اس کے زمانے کا سکہ ہے یہ شاید تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے اس نے بادشاہ کو اطلع کی اور بادشاہ نے انہیں اپنے دروار میں طلب کیا اب جو نیا بادشاہ تھا اس کا نام بے دروس پا غالباً یہی لکھا ہے بعض روایت کے مطابق وہ بادشاہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا اور وہ اپنے دین کی تبلیغ اپنی قوم میں بھی کرتا تھا مگر قوم کے کچھ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ برنے کے بعد کیا زندہ بھی ہو سکیں گے اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کوئی ایسا راستہ دے دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی بہر قائم اس کے پاس جب انہیں لایا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے نکلے تھے دکیہ نوز کے زمانے میں پھر ہم غار میں سو گئے اور آج ہم اٹھے ہیں دیکھا کہ یہاں نقشہ بدلا ہوا ہے بادشاہ اپنے سانچیوں کے ساتھ غار میں گیا اور دوسرے سانچیوں سے ملاقات کی ان کا بڑا احترام کیا انہیں دربار میں لایا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ حیات بادل موت کی واضح دلیل ہے یہ تین سو سال پہلے سو گئے تھے گویا کہ انہیں موت تاری ہوئی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا یہ دیکھنے کے بعد پوری قوم ایمان لائی اور بعض بادل موت پر انہیں یقین ہوئے بہر قائم ان لوگوں نے اس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ آبادی میں قیام کریں آپ بڑے محترم لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہم واپس جائیں گے اور غار میں وہ واپس ہو گئے تو انہیں پھر میندہ گئی اور ایسی دین کے ان پر موت تاری ہو گئی جب وہ انتقال کر گئے تو بادشاہ نے ایک عمارت بنوائی اور اس غار کو ٹھک دیا اور عبادت گاہ کے طور پر ایک مسجد بنائی حضرات چونکہ اس واقعے کے ذریعے ایک پوری قوم ایمان لائی تھی اس واقعے کی اہمیت کے پیشے نظر قرآن عزیر نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا اس واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا خود حضرت سروائے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی صداقت کی واضح دلیل ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پروتگار عالم قادرِ مطلق ہے وہ چاہے تو ایک دن کو سائیکلون سال میں تبدیل کر دے جیسا کہ اسادِ قحف اور حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ہے وہ چاہے تو ایک شب کو ہزاروں سالوں کے دامن میں پھیلا دے جیسا کہ میرا جو نبی آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پیش آیا وہ قادرِ مطلق ہے اور کائنات خانقِ زمان و مکان ہے اور بہت چیز کی صورتیں اور فضیلتیں ہیں انشاءاللہ حضرت سے فیضی آپ دو رہے ہیں حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری استاذ العلماء استاذ العفاظ اور بڑے ہمارے کرم فرما حضرت مولانا ایوب صاحب اللہ عدام اللہ و فیوزہم جو یوکے کی صدرین سے الحمدللہ یہاں تشیف لاکر اپنی بڑے ہی سریلی آواز بڑے ہی پیاری آواز میں اور بڑے ہی پرترنم آواز میں اور بڑے ہی سلیز ششتہ زمان قرآن پڑ رہے ہیں فلونسی کے ساتھ بڑا مزہ آیا بڑا نطف آیا یہ ترق تھی جو مجھے چاند راست سے ہی حقیص لا رہی تھی لیکن چونکہ وہاں بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے تو میں نے خود میرے حافظ کو آج چھٹی کروائی حافظ عبدالباسد کو چھٹی کروائے کہ چلو آج حضرت کی افتدام ترانی پڑتے الحمدللہ یہ شرف مجھے ملا اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب سنگیوں پر سلامت رکھے حضرت کی ذات سے قرآن کے خیزان کو پوری دنیا میں پھیلائے اور حضرت کی ذات بابرکار سے خلقی پسید کو فائدہ پہچائے بے شک حضرت زندہ ولی ہیں اور ولیوں میں حضرت کا شمار ہے اللہ تعالی ہم وہ سچے ولیوں میں حضرت کی نقش خضر پر چلنے کے توفیق آمین و آخر روانا الحمدلہ العالمین